رحمدہ و نسلی اللہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دیر اور اخلاص اینل کے پیارے دستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکرہ ترکھیں آمین پیارے دستوں اللہ کی رحمت سے نامید مت ہو کے فضاؤں میں رحمتِ الٰہی کے دریا ہمہ وقت معزن رہتا ہے اس کی رحمت کا سائبہ ہر وقت اپنے بندوں پر سائع فگن رہتا ہے اور مخلوق کو اپنے سائع عاطفت میں لیے رکھنا اس ہستی کی شانی کریمانہ ہے لیکن کچھ خاص لموں کچھ خاص ایام اور کچھ خاص مہینوں کو عام ایام سے زیادہ فضیلت حاصل ہے ربی کائنات کی رحمت کے برسات معمول سے بھر جاتی ہے ان خصوصی سعاتوں میں ماہِ شابان المعظم کو بل عموم پندرہ شابان المعظم کی رات یعنی شب برات کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے شابان المعظم اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں رجت اور رمضان کے مہینوں کے درمیان میں آتا ہے جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے دوستوں حضرت شیخ عبدالقادل جانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ شابان میں شین شرف سے این علو حضمت بلندی سے با بر نیکی اور تقوی سے علف الفت اور محبت سے اور نون نور سے ماخوز ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پندرہ کوئی چار چیزیں آتا ہوتی ہیں نمبر ایک لیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں نمبر دو برکتوں کا نزول ہوتا نمبر تی لونہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں نمبر چار برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور مخلوق میں سب سے افزر اور سب سے بہتن ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے قص بے پناہ قصر سے حدیعہ درود السلام بھی جاتا ہے امام قصرانی فرماتے ہیں کہ بے شک شابان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سور العذاب میں درود السلام کی آیت نازل ہوئی یہ آیت مہ شابان میں نازل ہوئی تو شابان کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے جہازہ اس ماں اور شب پرات کی عبادت سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماں کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں میں قسرت سے روزے رکھتے اور دیگر آمال سالحہ وجہ لاتے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شابان میرا مہینہ ہے شابان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہین ہے درستہ حضرت انعزبین مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد تر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شبان میں برکت نازف فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں شبان کے روزہ رکھنا زیادہ محبوب تھا ماہ شبان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس آمد سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے آمد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتے ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ادرس میں ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو سب مہینوں میں سے اس زیادہ شبان وآلہ وسلم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں اس کی کیا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے آمان رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے آمان اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں اس حدیث مبارکہ میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مہا کی فضیلت کا ایک راز بتا دیا کہ شبان میں ہمارے آمان اللہ تعالیٰ کی بارغاں میں پیش کر آتے ہیں جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ آمان سالحہ بجہ لاتا ہے زیادہ عبادات کرتا ہے روزے رکھتا ہے صدقات و خراب دیتا ہے تو اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مقفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارغاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے جو شب برات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات یہ ہیں نمبر ایک کسرت سے توبہ استقفار کرنا اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کناہ ہوتے تھے عمر مومنین حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ شعوان معظم کی قدر بی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا تجھ پر میرا دل امان لیا یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اے عظیم ہر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے اے عظیم بڑے گناہوں کو بخش دے میرے چہرے میں اس ذات کو سجدہ کیا اس کی سما بسر کی قوتوں کو جدہ جدہ بنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرے اندر اٹھایا دوبارہ سجدے میں گر گئے بار گئے الہی میں عرص کرنے لگے اے اللہ میں تیری رضا کی طریقے تیری نرحظ کی سے پناہ مانگتا ہوں تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں میں اس طرح تیری سنا کا حق عدیٰ نہیں کر سکتا جسے کہ تو نے خود اپنی سنا بیان کیے میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی حضرت عبود علیہ السلام نے کہا کہ اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خات آلود کرتا ہوں کہ وہ حق دار ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرے اندر اٹھایا اور عرص کیا کہ اے اللہ مجھے ایسا دل آتا فرما جو ہر شہر سے پاک ہو صاف ہو نہ بے وفا ہو نہ بجبخت ہو شبی برات کو جگنا اور صبح روزہ رکھنا حضرت عبی بن طالب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا جب شہبان کی پندروی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سورج گروپ ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی مجھ سے رسط طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رسط دوں کیا کوئی مقتلائے مسئیبت نہیں کہ میں اسے آفیت عطا کر دوں کیا کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں اسی طرح اشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے قلستان جانا اور جمعی مسلمانوں کے لئے بکشش کی دعائیں کرنا مسلمانوں کو چاہیئے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین اصحاب رضا اور سیداروں کے لئے بھی استقفار کریں اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتیں سننیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائیں آمین یا رب العالمین دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور سیداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا سواں مل جائیں دوستوں اگر آپ ہم سے کسی وظیفی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کم روز کے ذریعے اپنی قیمتی خیالات کے اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا اندزار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ